اواخری من رمضان لیلت القدر کو تلاش کرو یعنی عبادت کے ذریعے اس کو پانے کی کوشش کرو مجاہدہ کر کے ان راتوں میں عبادت کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کن راتوں میں؟ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاوَاخِرِ مِن رمضان رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں اکیس، تیس، پچیس، ستائیس اور انتیس بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ مہینہ کبھی تیس کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس کا ہوتا ہے اگر انتیس کا ہے تو شروع کی تاق راتیں پکڑی جائیں گے اور اگر تیس کا ہو تو پیچھے سے تاق راتیں پکڑی جائیں گی اس لیے کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک رات بچ جائے دور تین راتیں بچ جائیں پانچ راتیں بچ جائیں سات، نو راتیں رہ جائیں تو وہ لیلد القدر ہوتی ہے ایسی بھی روایت آئی ہے ایک رات بچ جائے تو کیا ہوگا کونسی رات ہے وہ ایک رات رہ گئی کونسی ہے وہ تیس ہے آخری رات ایک رات رہ گئی نا تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جفت میں بھی ہو سکتی اور تاق میں بھی تاق شروع سے بھی ہو سکتی اور پیچھے سے بھی ہو سکتی ہے اس لیے سب سے زیادہ اقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دس راتیں پوری عبادت کریں اس چکر میں نہیں پڑے کہ مجھ کو کونسی لگ رہی ہے ہاں اگر دل کہتا کہ آج ایسا لگ رہا ہے تو اس میں حضرت عائشہ کے روایت سے فائدہ اٹھا کہ آدمی خوب خوب اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفار کریں تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آخری عشرہ پورا عبادت کریں آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں صرف تاقراتوں میں عبادت کرتے تھے آپ کسی ایک حدیث میں بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں عبادت کرتے تھے پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اس لئے اعتقاب بھی کس کے لئے ہیں پورے عشرے کا صرف تاقراتوں کا نہیں لیکن اس کا امکان زیادہ تاقراتوں میں ہوتا ہے ان میں سے بھی زیادہ تیز کے بعد ان میں بھی زیادہ ستائیس میں اس طرح سے علماء نے کہا ہے لیکن پھر یہ سارا معاملہ کیا ہے ہاں اس پہ اتنا ڈیپینڈ ہم رہ سکتے ہیں نہیں سب سے سمجھداری کیا ہے دس تھیلیاں پوری لے لو آخری پورا عشرہ آدمی عبادت کریں پورا کا پورا عشرہ عبادت کریں یقیناً اس کو حاصل ہوگی دس راتوں کے باہر وہ نہیں جائے گی اتنی گیارنٹی ہے کہ دس راتوں کے باہر لیلت و قدر نہیں جائے گی آخری عشرے کی دس راتوں میں سے کوئی ایک ہے کیوں آدمی اتنا پریشان ہو دس راتیں عبادت کر لیں یہ سب سے اچھی اقلمندی اور سمجھداری ہے